ماروخ کو شہزادے کی تہذیب اور شائستگی کا یہ انداز بہت پسند آیا پھر ماروخ نے دیکھا کہ شہزادہ خرم کا ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہو رہا ہے دوسرے ہی لمحے شہزادے نے اپنے گلے کا ہار اتار کر ماروخ کی طرف بڑھا دیا ماروخ ایک بار پھر خرم کی شرافت و انسانیت کی قائل ہو گئی تھی اس نے دربار جہانگیر میں بارہاں ایسے مناظر دیکھے تھے کہ جب شہنشاہ کسی سے خوش ہو کر اپنی کوئی ذاتی چیز انعام میں دیا کرتا تھا تو حکمرہ کے چہرے پر عجیب سا احساس برکتری نمائی ہوتا تھا اور وہ انعام میں دی جانے والی چیز کو دربار کے فرش پر پھینک دیا کرتا تھا اس کے برعکس شہزادہ خرم نے ماروخ کو اپنا قیمتی ہار اس طرح دیا جیسے کوئی شخص اپنے کسی دوست کو تحفہ دے رہا ہو ماروخ نے کئی بار جھک کر شہزادے کو سلام کیا اور خرم انتہائی باوقار انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا تم نے شہزادے کی آنکھوں میں کیا دیکھا آقا زادی رات کے وقت تنہائی میں ماروخ نے ارجمند بانوں سے پوچھا تم مجھے بار بار آقا زادی نہ کہا کرو ارجمند نے جھنجلا کر کہا تم مجھ سے عمر میں بھی بڑی ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری محسن بھی ہو اور رازدار بھی اس لیے مجھے تکلف کا یہ مظاہرہ پسند نہیں ہے ارجمند نے ماروخ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی تقدیر نے میرے اور آپ کے درمیان جو فرق قائم کیا ہے میں اسے مٹانا نہیں چاہتی ماروخ نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور آپ عام آقاوں کی طرح صلوک بھی تو نہیں کرتی مجھے اس گھر میں اپنوں کسی محبت حاصل ہے اس لیے میں جو کچھ کہتی ہوں دل کی گہرائیوں سے کہتی ہوں تو پھر تم مجھے صرف ارجمند بانوں کہہ کر پکارا کرو پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا زبان تو بڑے فریب میں مبتلا کر دیتی ہے ماروخ کے لہجے سے تلقی جھلک رہی تھی اور اسے شہزادہ پرویز کے زبانی وعدے یاد آگئے تھے بات صرف دل کی ہوتی ہے اور میرے دل میں جو کچھ ہے اسے خدا بہتر جانتا ہے تم کہاں اس فضول گفتگو میں علج گئیں تم میرے سوال کا جواب دو کیا تم نے ان آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کی تھی بس ایک بار میں نے ان آنکھوں کو دیکھا پھر میری نظروں کے سامنے اندھیرہ سچا گیا ارجمند نے شرماتے ہوئے کہا اور اس کا گلنار چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ نظر آنے لگا مگر میں نے سب کچھ دیکھ لیا ماروخ خنستے ہوئے بولی اس نے اپنے دل کے زخموں کی خلش کو چھپا لیا تھا اور ایک ماسوم دوشیزہ کی خوشی کے خاطر ہونٹوں پر جبری مسکراہت سجا لی تھی تم بہت خوش نصیب ہو بی بی دونوں طرف کے حالات تمہارے حق میں ہیں دونوں طرف سے تمہاری کیا مراد ہے ارجمند نے چونگ کر پوشا مجھے یقین ہے کہ اب یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے ماروخ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا دونوں طرف کے حالات پھر یہ فاصلے تم بہت الجی ہوئی گفتگو کر رہی ہو ماروخ ارجمند نے مضطرب لہجے میں کہا وہ ماروخ کی زبان سے براہ راست سب کچھ سننا چاہتی تھی میں کل تک تمہارے مستقبل کی طرف سے بہت مایوس تھی ارجمند بانو ماروخ نے پہلی بار بے تکلفی سے کام لیتے ہوئے کہا مگر اب میری آنکھیں تمہیں کامیابی سے ہم کنار ہوتے دیکھ رہی ہیں تمہارے اندازوں میں یہ انقلاب کیسے آ گیا ارجمند نے شرماتے ہوئے پوچھا پہلے شدید مایوسی اور اب اتنی امیدیں کہیں یہ تمہاری نظر کا فریب نہ ہو ماروخ اچانک ارجمند کے چہرے پر پریشانیوں کے سائل ارزنے لگے تھے نہیں بی بی یہ فالے بد اپنے موں سے نہ نکالو ماروخ نے بڑی محبت سے اپنا ہاتھ ارجمند کے اہمری ہونٹوں پر رکھ دیا تھا تم بہت قسمت والی ہو کہ تم نے انجانے میں ایک فرشتے کا انتخاب کر لیا ارجمند اپنے محبوب کی تعریف سن کر کچھ اور شرم آ گئی شہزادہ واقعی فرشتہ ہے ماروخ نے خرم کی مزید تعریف کرتے ہوئے کہا مجھے حیرت ہے کہ بدمست، وحشی اور مغرور انسانوں کی دنیا میں یہ فرشتہ کہاں سے آ گیا تم تو شہزادے کی آنکھوں کی تاب نہ لاسکیں مگر میں نے ان آنکھوں کو بہت غار سے دیکھا ہے ان آنکھوں میں بڑی معصومیت ہے ان آنکھوں میں حوض کا شائبہ تک نہیں ہے اور وہ آنکھیں فریبکار ہو ہی نہیں سکتی یہی تمہاری خوشقسمتی کی علامت ہے شہزادہ خرم کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے ماروخ اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی اور اس کے ذہن کے پردے پر شہزادہ پرویز کی صفاق، قاتل اور بے وفا آنکھیں اوبھرائی تھی تم کس انقلاب کا ذکر کر رہی تھی؟ ارجمند نے ماروخ کو کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا ماروخ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہنے لگی اگر وہ انقلاب نہ آتا تو شاید ماروخ نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی آج تمہیں کیا ہو گیا ہے ماروخ؟ ارجمند ایک بار پھر جھنجلاہٹ کا شکار ہو گئی آج تمہاری ساری باتیں نامکمل اور مبہم ہیں تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو ماروخ نے چونکر ارجمند کی طرف دیکھا اور پھر وہ ایک کمسن لڑکی کی ذہانت پر مسکرانے لگی ہاں بی بی میں تم سے ایک بات چھپا رہی ہوں مجھ سے ارجمند نے حیرت زدہ لہجے میں کہا مجھے تم پر شک نہیں ہے مگر تمہاری کا ممری اور جذباتیت سے ڈرتی ہوں ماروخ نے صاف صاف کہا یہ عمر بڑی نازک ہوتی ہے معمولی سے حادثے کی خبر سن کر انسان بدحواس ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنی زبان پر قابو نہیں رہتا شاید تم بھی یہ خبر سن کر اسی طرح بے قرار ہو جاؤ کون سی خبر؟ ارجمند کے تجسس اور استراب میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا مگر تم اپنے دل و دماغ پر قابو رکھو گی ماروخ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تمہیں ایک سمندر کی طرح گہرائی اختیار کرنا ہے جس طرح مختلف دریا اور نالے سمندر میں گر کر اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں اسی طرح شاہی محل کا ہر راز تمہارے سینے میں دفن ہو جانا چاہیے میں تمہیں دوسرے لوگوں کے معاملات میں پتھر کے ایک بت کی مانن دیکھنا چاہتی ہوں وہ بت جو اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے بے شمار ناپسندیدہ مناظر کو دیکھتا رہتا ہے مگر اس کے ہونٹ کسی بھی موسم میں حرکت نہیں کرتے ماروخ یکا یک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگی میں جس انقلاب کا ذکر کر رہی ہوں اس کا مختصرا احوال یہ ہے کہ شہنشاہ جانگیر تمہاری پھوپی مہرن نسا یعنی نور جہاں میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں پہلے مجھے شبا تھا مگر کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شہنشاہ کے چہرے پر وہی رنگ موجود تھا جو ابتدائے عشق میں ہر انسان کے چہرے پر نمائع ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تمہاری پھوپی مہرن نسا بھی شاہی حرم میں داخل ہونے کے لیے بے جین نظر آتی ہیں میں نے دونوں کے چہروں پر ایک ہی رنگ دیکھا ہے یہ کیسے ممکن ہے ماروخ؟ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ ارجمند کو اپنی پھوپی کے عشق کا ذکر سن کر ایک عجیب سی شرمندگی کا احساس ہونے لگا تھا وہ تو ایک بیوہ عورت ہیں شکستہ حال اور غمزدہ بیوگی کا زمانہ ختم ہو چکا ماروخ نے بیباکانہ انداز میں کہا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے سیاں آتمی لباس اتار کر سرخ رنگ کے کپڑے پہن لئے ہیں سرخ رنگ پرجوش زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے بیوہ عورت کا ظاہری جسم مر چکا ہے اب ان کے اندر ایک بھرپور عورت زندہ ہے جو اس عمر میں بھی تم سے مجھ سے اور لاکھوں دو شہزاؤں سے زیادہ جوان نظر آتی ہے ارجمند کی خوبصورت آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کشادہ ہو گئی تھی میں اسی انقلاب کا ذکر کر رہی تھی ماروخ نے انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہا بی بی لال قلے میں اس قسم کے بے شمار انقلاب پر ورش پا رہے ہیں تم ایسے تمام انقلابات کو خاموشی سے دیکھتی رہو گی کوئی تفسرہ نہیں کرو گی تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی پوری بسات کو الڑ سکتا ہے یہ انقلاب ابھی تک تمہارے حق میں ہے آگے خدا علیم و خبیر ہے کہ کل کیا ہوگا ارجمند کو اپنی پھوپی کا فسانہ محبت سن کر ایک صدمہ سا ہوا تھا مگر اس نے جلد ہی اپنے احساب پر قابو پا لیا شاید اس لیے کہ وہ خود بھی شہزادہ خرم کے عشق میں مبتلا تھی یہ انقلاب میرے حق میں مفید کس طرح ہو سکتا ہے ارجمند نے مزترب ہو کر پوچھا اگر شہنشاہ جہانگیر اپنے عشق میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں بھی منزل مراد مل سکتی ہے شہزادہ پرویز کے عشرت قدے کی زینت بننے کے بعد ماروخ اپنے عمر سے کہیں زیادہ حوادث آشنا اور تجربے کار ہو گئی تھی شاید میں نے غلط کہاں ارجمند بانو شہنشاہ یقیناً اپنے عشق میں کامیاب ہوں گے انہیں کون روک سکتا ہے وہ ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کی تقدیر کے مالک ہیں اور آپ کی پھوپی محرن نسا کا شمار بھی ان کی ادنا ریایہ میں ہوتا ہے اور ریایہ شہنشاہ کی مرضی کے خلاف کس طرح سرکشی اختیار کر سکتی ہے ارجمند ماروخ کی باتیں سن کر دم بخود رہ گئی شہنشاہ کی کامیابی تمہاری کامیابی ہے ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد ماروخ نے دوبارہ کہنا شروع کیا اگر تمہاری پھوپی ملکہ ہند بن جاتی ہیں تو راستے کے بڑے پڑے پتھر خود بخود ہٹ جائیں گے وہ اپنی بھتیجے کے لیے کم از کم اتنا تو کر سکتی ہیں کہ مخالفت کے توفان کو اپنی طاقت سے روک دیں کیسی مخالفت؟ ارجمند کے ذہن میں عجیب عجیب وسوہ سے پیدا ہو رہے تھے یہی کہ اگر شاہی خاندان کے افراد تمہاری اور شہزادہ خورم کی اس قربت کو ناپسند کرتے ہیں تو ملکہ ہند درمیان میں مداخلت کر کے شہنشاہ کو تم دونوں کی طرف جھکا سکتی ہیں ماروخ نے اپنے خیالات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ محرون نسا کو خوش کرنے کے لیے تمہارے اور شہزادہ خورم کے رشتے کو فوری طور پر منظور کر لیں یہ ایک قسم کی رشوت ہوگی اور عشق میں ایسی رشوتیں عام ہوتی ہیں ماروخ کی باتیں سن کر ارجمند کے چہرے پر ناقابل بیان خوشی رقص کرنے لگی تم بہت ذہین ہو ماروخ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم حالات کے ایسے ایسے نازک پہلوں پر غور کر رہی ہو میری اور تمہاری عمر میں تین چار سال کا ہی تو فرق ہے پھر تمہارے ذہن میں اتنا دور تک سوچنے کی صلاحیت کہاں سے آئی حادثات سب کچھ سکھا دیتے ہیں بی بی ماروخ نے سر داہ برتے ہوئے کہا حادثات ارجمند پریشان سی نظر آنے لگی میرے حادثات کی پرسش اور شمار کا وقت نہیں ماروخ کے ذہن میں ناگہاں ایک نیا اندیشہ ساروبھارنے لگا تھا تمہیں بہت جلد اپنا سفر تیہ کرنا ہوگا ارجمند بانو مجھے یاد آیا کہ تمہاری ایک پھپیزاد بہن بھی ہے مہرن نسا نور جہاں کی بیٹی لادلی بیگم جو عمر میں یقیناً تم سے ایک دو سال بڑی ہوگی لادلی بیگم کی شکل میں مجھے ایک اور خطرے کا احساس ہو رہا ہے خطرہ معصوم ارجمند کا ذہن عجیب کشمکش کا شکار تھا کبھی کسی بات پر وہ خوش ہو کر پھولوں سے بھری شاخ کی مانت جھومنے لگتی تھی اور کبھی اس کے چہرے کا رنگ کسی خزان رسیدہ پتے کی طرح زرد ہو جاتا تھا ماروخ نے نئے خطرے کا ذکر کیا تو وہ دہشت زدہ سی نظر آنے لگی پہلے مجھے اس خطرے کا احساس تک نہیں تھا ماروخ نے افسردہ لہجے میں کہا مگر اب یہی خطرہ مجھے ایک مستقل عذاب نظر آ رہا ہے مہرن نسا بیگم کو اپنے ساتھ اپنی لادلی بیگم کی فکر بھی لاحق ہوگی اگر وہ شہنشاہ کے حرم میں داخل ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ملکہ آلیہ بننے سے روک نہیں سکتی یہ دعویٰ تم کس بنیاد پر کر رہی ہو ماروخ ارجمند بانو نے تشویش آمیز لہجے میں کہا میری طرح آپ بھی شہنشاہ کی تمام بیگمات سے واقف ہیں ماروخ کی آواز میں ایک عجیب سا جوش شامل تھا کیا کوئی بیگم ظاہری حسن میں آپ کی پھپی کا مقابلہ کر سکتی ہے ارجمند کچھ لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی اور پھر آہستہ سے سر کو جنبش دیتے ہوئے بولی تم ٹھیک کہتی ہو ماروخ شاید آپ کی معصومیت اس بات کی گواہی نہ دے سکے مگر یہ کنیز کسی حد تک شہنشاہ کے مزاج کو پہچانتی ہے وہ شراب کے عادی ہیں اور شراب ہمیشہ انسان کو حسن پرستی رقص، موسیقی اور شاعری کی طرف مائل کرتی ہے مہرون نسا بیگم میں یہ تمام صفات موجود ہیں وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خسین خاتون ہیں میں نے شاہی محل کے رازداروں کو سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھا ہے کہ شہنشاہ انہیں نوامری کے زمانے میں بہت شدت کے ساتھ چاہتے تھے وقت کی تیز آندھیوں نے عشق کے جذبے پر حالات کی گرد ڈال دی تھی مگر اب موسم سازگار ہو گیا ہے اور خوشگوار ہواوں نے سارا غبار صاف کر دیا ہے میرے خیال میں شہنشاہ کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں اور جیسے ہی وہ انقلابی لمحہ آیا آپ اپنی آنکھوں سے مہرون نسا بیگم کو ملکہ آلیہ کی صورت میں تخت شاہی پر جلوہ گر ہوتے دیکھیں گے پھر ایک ملکہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ لادلی بیگم کی شادی کسی شہزادے سے کر دے اور شہنشاہ اپنی محبوب ملکہ کا دل جیتنے کے لیے فوراں اس بات پر آمادہ ہو جائیں گے شہزادہ خسرو، شہزادہ پرویز، شہزادہ شہریار اور شہزادہ خرم ملکہ آلیہ ان میں سے کسی بھی شہزادے کا انتخاب کر سکتی ہیں حالات کا یہ رخ سامنے آتے ہی ارجمند بانو کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس کی شہابی رنگت پر مایوسیوں کا دھوان پھیلنے لگا پھر میں کیا کروں ماروخ؟ ارجمند بانو کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ابھی تو حالات کا سمندر خاموش ہے ماروخ نے اپنی آقزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا صرف توفان کا اندیشہ ہے مگر ابھی توفان آیا نہیں ہے آپ اپنے عشق کے سفینے کو ساحل کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی رہیں لیکن اس حقیقت سے بے خبر نہ ہو کسی بھی وقت ہواوں کا رخ بدل سکتا ہے احتیاطی تدبیر کے طور پر آپ اپنے سفر کو تیز تر کر دیں میرا خیال ہے کہ شہزادہ خرم کل بھی مینہ بازار میں تشریف لائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ بھی جلوہ افروز ہوں اس لیے مجھے مہرونیسہ بیگم کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی ہے اور تمہیں شہزادہ خرم کا استقبال کرنا ہے مگر یاد رہے کہ جوش جذبات میں اپنی سطح سے نیچے نہ گھر جانا اور یہ بھی نہ ہو کہ تم شہزادے کے سامنے محض پتھر کا ایک بت بن کر رہ جاؤ وہ رات ارجمند نے شدید بے قراری کے عالم میں گزاری کبھی نیند کے بوجھ سے پل کے بند ہو گئیں اور کبھی کسی ناپسندیدہ خواب نے اسے درا کے جاگنے پر مجبور کر دیا اس نے کئی بار خواب میں یہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی پھوپی ذات بہن لادلی ویگم اپنے ہاتھوں میں پھولوں کا ہار لے کر شہزادہ خرم کی طرف بڑھ رہی ہے ارجمند بانو صبح دیر تک سوتی رہی پھر جب بیدار ہوئی تو اس کا ذہن بوجل تھا اور چہرے پر بخابی کے اسے آثار نمائی تھے مہروخ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا بی بی تمہیں ابھی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم محبت کے شبستان میں مہوے خواب نہیں بلکہ ایک ایسے جنگی محاذ پر کھڑی ہو جس کے پیچھ و خم روز بروز بڑھتے جلے جائیں گے اس جنگ میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تم آسانی سے فتح حاصل کر لوگی اور کبھی یوں بھی ہوگا کہ اپنا حق چھیننے کے لیے تمہیں کسی کی حسرتوں کا خون بہانہ پڑے گا نہیں ماروخ میں ایسا نہیں کر سکوں گی ارجمند نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا آقا زادی تمہیں ایسا کرنا ہوگا ماروخ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا محبت پھولوں کی سیج کے ساتھ ایک خاردار بستر بھی ہے اگر تم نے ان کانٹوں کو نہیں ہٹایا تو پورا جسم لہو لہان ہو جائے گا ارجمند بانو نے اس بات میں اپنے سر کو جموش دی اور اپنی ظاہری آرائش کا احتمام کرنے لگی آج اس نے ماروخ کے اسرار پر زیادہ شوخ اور دلکش لباس پہنا تھا پھر جب وہ دونوں مینا بازار کی طرف جانے لگیں تو انہیں امر سنگھ دروازے سے داخل ہوتی ہوئی کچھ غیر مقامی عورتیں نظر آئیں لال قلعہ آگرے کے تین بڑے دروازے تھے دہلی دروازہ، ہاتھی دروازہ اور امر سنگھ دروازہ دہلی دروازہ اور ہاتھی دروازہ صرف مغل فوجوں کے لیے مخصوص تھا امر سنگھ دروازہ عام ریایہ کے لیے وقف کر دیا گیا تھا جب شاہی محل میں کوئی تقریب ہوتی تھی تو اسی دروازے سے گزر کر لوگ اندر آتے تھے یا پھر اس خاص موقع پر جب شہنشاہ جھروکہ درشن میں بیٹھ کر عوام کو اپنے دیدار سے شرفیاب کرتا تھا اور ان کی درخواستیں سنتا تھا جھروکہ درشن کی بنیاد اکبر آزم نے ڈالی تھی اس طرح ایک حکمران مہینے میں ایک یا دو بار اپنی ریایہ سے براہ راست رابطہ قائم رکھتا تھا امر سنگھ دروازے سے گزر کر جو مقامی عورتیں مینہ بازار میں داخل ہو رہی تھی ان کا تعلق ایران افغانستان ازبکستان یونان اور انگلستان سے تھا ارجمند بانو نئے نئے خد دخال کی عورتوں کو مختلف لباسوں میں دیکھ کر ماروخ سے پوچھتی ہے کہ یہ خواتین کہاں سے آئی ہیں ان عورتوں کا تعلق دور دراز کے ملکوں سے کہا ماروخ نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ عورتیں اپنے اپنے ملکوں کی مصنوعات لے کر آئی ہیں تاکہ شہنشاہ اور دیگر عمرہ ان چیزوں کو مہنگے داموں خرید سکیں اور اس طرح ان کی تجارت کو فروغ حاصل ہو سکے ارجمند بانو بہت دلچسپی سے غیر ملکی عورتوں کو مینہ بازار میں داخل ہوتے دیکھتی ہے اور پھر اس مخصوص دکان پر جا کر ٹھہر جاتی ہے جہاں شہزادہ خرم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا ابھی ارجمند اور ماروخ کو مینہ بازار پہنچے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہیں باغ کے دروازے پر مہرون نسا بیگم نظر آئی آج وہ تنہا تھی ماروخ اس تبدیلی پر چونک اٹھی اس کے بے قرار ذہن نے فوراں ہی نور جہاں کی اس تنہائی کا جواز تلاش کر لیا بی بی ادھر دیکھو ماروخ نے ارجمند بانو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ تمہاری پھپی حضور تشریف لارہی ہیں آج بھی ان کے لباس کی شوہی کا وہی عالم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لادلی بیگم ان کے ساتھ نہیں ہے ارجمند کا معصوم ذہن ماروخ کی گفتگو کے پیچوخم کو سمجھنے سے قاسر تھا وہ حیرت زدہ نظروں سے موں کھولے ہوئے ماروخ کے چہرے کو دیکھتی رہی مہرون نسا بیگم کی تنہا آمد بے سبب نہیں ہے ارجمند بانو ماروخ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا یقیناً آج مینہ بازار میں کوئی نیا گل کھلے گا تم اپنے گردوں پیش پر نظر رکھنا اور ان قیمتی لمحات کو فضول نہ گوا دینا جو کسی کسی انسان کو قسمت سے میسر آتے ہیں اتنے میں مہرون نسا اپنی بتیجی کے قریب پہنچ گئی ارجمند نے سر جھگا کر بڑے عدب سے اپنی پھوپی کی خدمت میں سلام پیش کیا مہرون نسا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رسگی دعائیں دی پھر پلٹ کر ماروخ کی طرف دیکھا ماروخ نے بھی جوابن بہت زیادہ خم ہو کر سلام پیش کیا یہ کون ہے ارجمند؟ مہرون نسا بیگم نے بھتیجی سے مخاطب ہو کر کہا یہ میری بہن ہیں ارجمند نے رک رک کر جواب دیا وہ ماروخ کو اپنی کنیز کہہ کر پکارنا نہیں چاہتی تھی تمہاری بہن؟ مہرون نسا کی کشادہ اور روشن پیشانی پر کئی بل پڑ گئے نہیں بیگم صاحبہ ماروخ نے گھبرا کر کہا یہ میری آقازادی کی عالی ظرفی ہے کہ وہ مجھے اپنی بہن کا درجہ دے رہی ہیں ورنہ میں ایک ادنا کنیز ہوں ماروخ کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا اور اسے اپنے کنیز ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی مہرون نسا نے ایک بار پھر ماروخ کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور پھر بڑے عجیب لہجے میں کہنے لگی مادر ملکہ کو بھی ایک ہوشیار کنیز کی ضرورت ہے اور ہمیں تیرے چہرے پر ذہانت کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں مہرون نسا نے جہانگیر کی سوتیلی ماں سلیمہ بیگم کا ذکر کرتے ہوئے کہا سلیمہ بیگم اکبر آزم کی وہی لاولد بیوہ تھی جنہوں نے شہزادہ خرم کو گود لے کر پرورش کیا تھا اور جب نور جہان بیوہ ہو کر شاہی محل پہنچی تو جہانگیر نے اسے بھی سلیمہ بیگم کی خدمت پر معمور کر دیا تھا ہم بھائی صاحب سے کہیں گے کہ وہ ماروخ کو ہمیں دے دیں مہرون نسا نے ارجمند بانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارجمند پھپی کے ارادے دیکھ کر سناٹے میں آگئی مگر زبان سے کچھ نہیں بولی ماروخ فارن ایک قدم آگے بڑھی اور بڑے احترام کے ساتھ سر جھکا کر کہنے لگی بس بیگم صاحب کے حکم کی دیر ہے یہ کنیز اس عزاز پر ہمیشہ ناز کرے گی بہت دن سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ مادر ملکہ کی خدمت انجام دے سکوں اور آج خوش قسمتی سے وہ دن بھی آ گیا مہرون نسا بیگم کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہت ابرائی جس کا مفہوم سمجھنا آسان نہیں تھا پھر جب مہرون نسا بیگم مینہ بازار کی دکانوں پر نظر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو ارجمند نے بدحواس لہجے میں کہا تم نے یہ کیا کیا ماروخ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤگی پھر میرا کیا ہوگا یہ کہتے کہتے ارجمند کی آواز لرز میں لگی تھی ماروخ نے آگے بڑھ کر ارجمند کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیا اور دعایہ لہجے میں کہنے لگی خدا میرے اس چاند کو کبھی زوال سے ہم کنار نہ کرے نہ کبھی اسے گہن لگے اور نہ کبھی کوئی سیاہ بادل کا ٹکڑا اسے چھپائے مسررتوں کی یہ روشنی ہمیشہ برقرار رہے میں تو جانبوجھ کر مادر ملکہ کی خدمت میں جا رہی ہوں اس تنہائی میں میرا دم گھٹ جائے گا ارجمند کی خوبصورت آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی ماروخ نے اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور ارجمند بانوں سے سرگوشیاں کرنے لگی مادر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد میں شہزادہ خورم کے بھی خریب ہو جاؤں گی اور مہرون نسا بیگم کی حرکات و سکنات پر بھی نظر رکھ سکوں گی یہ سن کر ارجمند کے بجے ہوئے چہرے پر شادابی کا رنگ لوٹ آیا مگر اب بھی اسے کئی اندیشے پریشان کر رہے تھے خدا کرے مہرون نسا بیگم مجھے آقا سے مانگ لیں ایسا لگتا ہے کہ آج کل انہیں میری شدید ضرورت ہے ماروخ کی سرگوشیاں جاری تھی اگر میں کسی طرح تمہاری پھوپی کے نزدیک پہنچ گئی تو بہت سے الجے ہوئے مسائل حل ہو جائیں گے مگر تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا ہوگا کہیں تمہاری بے قراریاں اس راز کو فاش نہ کر دیں کہ میں تمہاری رازدار ہوں اور تم شہزادہ خورم سے محبت کرتی ہو تمہیں ہر حال میں مہرون نسا بیگم کے سامنے محتاط رہنا ہوگا یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے ماروخ خاموش ہو گئی پھر انتہائی شوخ و شریر لہجے میں کہنے لگی اچھا اب تم اپنے محبوب کا انتظار کرو وہ شاہ خوبان جان سد بہارہ بسانے ہی والا ہے اس طرز تخاتب پر ارجمنت شرما گئی اور اس مخملی گھاس کو دیکھنے لگی جو اس کے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی تھی پھر کچھ ہی دیر بعد نقیبوں کی پرشور آوازیں شہنشاہ جانگیر کی آمد کا اعلان کرنے لگی اچانک مینہ بازار پر سنناٹا سچا گیا اور لوگوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں رک جانے کا گمان ہونے لگا موسیقی